موسیقی کراچی میں یومِ آزادی کے موقع پر گلی میں کھیلتے ہوئے دھائی سالہ بچہ نومان مین ہال میں گر کر جہاں بحق ہو گیا بچے کی موت پر گھر میں کوہرام مچ گیا غمزدہ والدہ کہتی ہے جشنِ آزادی پر نئے کپڑے پہنا کر بیٹے کو کھیلنے بھیجا مگر واپس نہ آیا غم سے نڈھال بچے کے باپ کا کہنا ہے یومِ آزادی پر رشتہ داروں کے گھر دعوت تھی سب وہاں گئے ہوئے تھے اچانک بچہ غائب ہو گیا کافی دیر ڈھونڈنے کے بعد گٹر سے ملا میرا ایک ہی بیٹا تھا جو اب نہیں رہا گٹر لین کا ڈھکن کھلا ہوا تھا نہیں تھا ڈھکن ڈھونڈ کے ہم تھک گئے تقریباً آدھے گھنٹے کے بعد پھر بھی ہم نے جا کے اس میں ڈھکنے میں لکڑی جیسے لگائی تو بچے کے پاؤں دکھنے میں آئے تو بھائی نے وہیں سے نکالا بچے کو تو بچہ مرا ہوا تھا آٹھ دس مرتبہ کہے کہ تھک گئے ہیں بھائی یہ جو ڈھکنے لگاؤ اس کے اوپر ہاں بولا کر دیں گے یہ بچے کی جان چلی گئی کل بیرے بچے کی جان چلی گئی ہے کل اور کسی کی چلی جائے گی یہ بس سناتے ہیں ڈرامے بازی کرتے ہیں آگے ان کی مرضی ہے علاقہ مکینوں کا کہنا ہے کہ مین ہال کئی روز سے کھلا تھا ہم نے کئی بار شکایات کی مگر کسی نے توجہ نہ دی تقریباً بیس پچیس دن ہوں گے کہ یہاں گھٹ کھلا ہوا تھا اور درمیان میں میں سات آج مرتبہ دس مرتبہ گیا ان کے پاس کہ بابا یہ کیا نام یوسی میں کہ ہمارے کو ڈھکنا لگا کے دو اور یہ خطرہ ہے کبھی بھی کوئی بچہ یا گر سکتا ہے مگر انہوں نے مجھے رپلا یہ کیا کہ ہمارے بار دھگنے نہیں ہیں حادثے کے بعد ڈپٹی میر سلمان عبداللہ مراد متاثرہ خاندان کے دکھ میں شریک ہونے کے لیے پہنچے بچے کے والد سے ملاقات اور تازیت کی غفلت کے مرتقب افراد کے خلاف کارروائی کی یقین دہانی بھی کرائی ڈپٹی میر کراچی کے احکامات پر مین ہال بند کرنے کا کام شروع کر دیا گیا مگر کیا غفلت کے مرتقب متعلقہ عملے کے خلاف کارروائی ہوگی یا نہیں موسیقی